اسلام علیکم امیند ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آئیشہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کچن سیکرٹس ویڈ آئیشہ آج ہم بنا رہے ہیں اٹیلین سپن اور اس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ بہت آسان اور بہت جلدی بننے والی ریسپی ہے یہ ہمارے پاس دو آلو ہیں میں اس کے سارے انگریڈینٹس آپ کو سا سا بتاؤں گی پہلے ہم نے یہ دو آلو لے لیے ان کے چلکے اتار کے ان کو واش کر لیے اور ابھی ہم ان کو پہلے گول گول سلائسز میں کٹ لیں گے اور پھر باقی ساتھ ساتھ میں آپ کو ساری چیزیں بناتی جاؤں گی یہ دیکھیں پہلے ہم نے اس کو ایسے کر کے کٹ لینا ہے گول سلائسز میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور سلائسز بہت موٹے یا بہت پتلے نہ ہوں یہ دیکھیں اب ہم نے دونوں آلو کٹ لیے ہیں میں نے اور اس طرح کا سلائس ہونا چاہینا نہ بہت موٹا نہ بہت پتلا درمیانے سائز کے ہونے چاہیے ابھی ہم آئل وغیرہ ڈاہو بٹر وغیرہ لگاتے ہیں پہن میں تو چلے میں آپ کو وہ دکھاتے ہوں یہ دیکھیں ہم نے ایک فرائی پن لے لیے اور یہ ہمارے پاس بٹر ہے یہ ہم دو ٹیبل سپون ڈالیں گے اس کے اندر اور یہ سیلیکون برش کے ساتھ اچھی طرح سارا سپریڈ کر لیں گے اس کو پورے پہن میں یہ دیکھیں سارا بٹر ہم نے اس کے اندر لگا لیا ہے اب میں سارے آلو کے سلائسز اس کے اندر رکھتی ہوں یہ دیکھیں ایسے کر کے ایک دوسرے کے اوپر نیچے کر کے رکھنے تاکہ سارے ارجسٹ ہو جائیں یہ دیکھیں لائن میں یہ دیکھیں سارے ہم نے آلو ایسے سلائسز کو ایک دوسرے کے اوپر نیچے کر کے رکھ لیا ہے اور یہ سارے ایک ترتیب سے جڑ گئے ہیں جیسے پیزا ہوتا ہے نا یہ ویسے ہی راؤنڈ سرکل بن جائے گا سارا پیزا کی طرح نا یہ دیکھیں یہ ہم نے چار اندے لیے ہیں ان کو میں نے نکال دیا ہے اور ایک باول میں اور اس میں ہم ڈالیں گے تقریبن ایک ٹی سپوڈ ہم ڈالیں گے اس میں Karli mirch Karli mirch کا پاوڈر یہ ایک ٹی سپون لال mirch پاوڈر ڈالیں گے ہے ہاف ٹی سپون اس میں دیکھیں ہم ون ٹی سپون ہم اس میں معاشر durch ون ٹی سپون ہم اس میں گارلک پاوڈر ڈالیں گے ون ٹی سپون اوریگینو ڈالیں گے یہ تھوڑا سی ایک یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہری میٹ چھوٹی سی وہ میں نے چاپ کر لی تھی تھوڑا سا دھنیا چاپ کر لی تھی یہ ہم اس میں ڈالیں گے اور اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھی طرح بیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں انڈوں کے اندر ہم نے سب کچھ بیٹ کر لیا اچھی طرح اب یہ سارا اس کے اوپر پھیلا دیں گے یہ دیکھیں اس کے اوپر سارے میں نے انڈے اچھی طرح پھیلا دیں اور اب ہم اس کو نا کور کر کے نا دس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ دم پہ رکھ دیں گے یہ دیکھیں اس کو دس منٹ ہو گئے ہیں دم پہ لگے ہوئے ٹھیک ہے اب ہم ایک سائٹ سے یہ کوک ہو گیا اب ہم اس کی نا سائٹ چینج کرتے ہیں آپ چاہیں تو ایک پلیٹ اوپر اولٹی کر کے اور اس کے اوپر رکھ کے اس کو دوبارہ اس کی دوسری سائٹ کر لیں تاکہ یہ ٹوٹے نا تو سائٹ چینج کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ دیکھیں اس کی نا میں نے اب سائٹ چینج کر لی ہے اب ہم اس کے اوپر نا موزریلہ چیز ڈالتے ہیں ایک سائٹ سے کوک ہو گیا یہ سائٹ جو کوک ہو گئی نا یہ وہ سائٹ ہے ٹھیک ہے اب اس کے اوپر نا ہم ساری موزریلہ چیز ڈال دیتے ہیں اور دوسری سائٹ اب نیچے کر دی وہ تھوڑی تھوڑی کچھی ہوتی نا اوپر تھی تو اب وہ بھی کوک ہوگی اور ساتھ میں ہم اس پر ساری مزریلا چیز ڈال کے آپ تقریباً ہاف کپ مزریلا چیز کو نہ کرش کر لیں اور اس طرح سے اوپر ڈال دیں اور ساتھ میں ہم اس کے تھوڑا سا ڈالیں گے اورگینو اور یہ دیکھیں یہ اورگینو ڈال دی ہے تقریباً ہاف ٹی سپون ٹھیک ہے اور یہ سارا ہم نے برابر کر لی ہے اب ہم اس کو نہ کور کر دیں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے یا جب تک چیز میلٹ نہیں ہوتی تب تک ہم اس کو کور کر دیں گے پھر انشاءاللہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں تین چار منٹ ہو گئے چیز ہماری ساری میلٹ ہو گئے اور اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور ڈش آؤٹ کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اب اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں سالے یہ دیکھیں ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا اب ہم اس کے پیزا کٹر کے ساتھ سارے سلائسز بنا لیں گے جیسے ہم پیزے کے سلائسز بناتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم نے اس کے سلائسز کاٹ لیا ہے اور اس طرح سے کر کے دیکھیں اب یہ ماشاءاللہ سے بن کے تیار ہو گیا اور یہ اس طرح سے کر کے کھا کے ٹرائے کرتے ہیں بہت مزے کا ٹیسٹ ہے آپ بنا کے ضرور اپنے گھر میں ٹرائے کیجئے گا مجھے امید ہے آپ سب کو بہت پسند آئے گی میری ریسپی اور انشاءاللہ آپ بھی بنائیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا ایسے ہی یہ بہت کم ٹائم میں اور بہت آسان ریسپی ہے اور آپ ضرور بنا کے ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا میری ویڈیوز کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنے فیملی اور فرنڈز میں اور انشاءاللہ نیکسٹ ایک اچھی سی ویڈیو میں ملیں گے اور تب تک کے لئے اللہ حافظ